السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم سے آپ پہ راضی خوش ہوں کی دیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہر بٹی اینڈ یو آر واشنگی شاہر بٹی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی سرگولدہ یونیورسٹی جی سی یو ایف ان کا جو ای ڈی ای انگلیش پارٹو کا جو پیپر پیٹرن ہے اور جو سلیبس ہے وہ میں آپ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دیکھیں پارٹو کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ بہت ہی آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ پارٹو میں ایک کوئیسٹن آتا ہے ریفرنس چولا کانٹیکسٹ لیکن پارٹو میں یہ کوئیسٹن نہیں آتا ہے پارٹو میں آپ کی جو ہے وہ دو ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں جس میں تقریباً فورٹی مارکس کا جو پیپر ہے وہ بنتا ہے نوول The Old Man and the Sea The Old Man and the Sea جو ہے بہت ہی ایزی نوول ہے آپ اگر اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ ایک ہی نشست میں اس کو پڑھ لیں گے دو تین گھنٹے میں یہ نوول جو ہے بہت ہیزی ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بڑا انٹرسٹنگ نوول ہے اس میں آپ کا جو ہے وہ ٹوینٹی مارکس کا جو کوئیسٹن ہے وہ آئیں گے سیکشن اے میں ای ڈی ای انگلیش پارٹو سیکشن اے Old Man and the Sea یہ کوئیسٹن اس میں تین آئیں گے کوئی سے دو جو ہے وہ کرنے ہوں گے اور ایک جو ہے آنسر جو ہے وہ آپ نے ون ہنڈر فیفٹی ورڈز کا راؤن آباؤٹ لکھنا ہوتا ہے اور وہ ٹین مارکس کا ہوتا ہے اس طرح جب آپ دو کوئیسٹن اس کے اٹیمٹ کریں گے تو یہ ٹوینٹی مارکس کے جو ہیں وہ بن جاتے ہیں ٹوینٹی مارکس کا اس میں سے آئے گا اور دوسری جو بک ہے وہ ہے یہ آپ کے جو ہیں ایسز مارڈر لٹریری ایسز انگلیش کے لٹریری ایسز ان کو کہا جاتا ہے یہ دوسری بک ہے اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ بیس کے قریب مارڈر لٹریری انگلیش ایسز ہیں اور اس میں جو ہیں تین کوئیسٹن آتے ہیں کوئی سے تین ایسز کے اوپر اور آپ نے کوئی سے دو جو ہیں وہ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں یہی طریقہ کا پنجاب یونیورسٹی کا ہے یہی طریقہ کا سرگولا یونیورسٹی کا ہے جی سی یو ایف کا ہے تو کوئی سے دو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں ایک آنسر جو آپ لکھیں گے وہ وان ہنڈڈ فیفٹی ورڈز کا ہے اور راؤنڈ آباوٹ آپ نے وان ہنڈڈ فیفٹی ورڈز جو ہے وہ لکھنے ہیں اور ایک آنسر جو ہے وہ ٹین مارکس کا ہوتا ہے اس طرح دو آپ نے اٹیمٹ کرنے ہیں تو یہ آپ کے ٹونٹی مارکس کے بن جائیں گے اس طرح یہ جو دو ٹیکسٹ بک ہیں اس میں سیکشن اے میں آپ کا پارٹ ٹو کا جو پیپر ہے وہ فورٹی سیکشن ون جو ہے وہ آپ کا فورٹی مارکس کا ہوگا اب سیکشن ٹو یا سیکشن بی جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے جی گرامر سے ریلیٹڈ یعنی اس میں آپ نے گرامر کا پورشن جو ہے وہ اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سریبت بتا رہا ہوں جی پنجاب انیورسٹی کا سرگودہ انیورسٹی کا جی سی یو ایف کا تو سیکشن بی یا سیکشن ٹو جو ہے وہ گرامر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے سیکشن ون یا سیکشن اے جو ہے وہ تو فورٹی مارکس کا ہوگیا لیکن باقی جو سکسٹی مارکس ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں سیکشن بی سے یعنی گرامر سے اس میں آپ کو ایسے آ سکتے ہیں پانچ ایسے آتے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ٹونٹی فائی مارک ہوتا ہے وہ ایسے آپ نے ساڑھے تین سو سے چار سو ورڈ کا ایسے لکھنا ہوتا ہے وہ کوئی سے بھی پانچ ٹوپکس ہو سکتے ہیں جیسے سی پیک ہے مائی فرسٹ ای اٹ کالج ہے مائی لاسٹ ای اٹ کالج ہے ڈیموکریسی پاکستان ہے کوئی سے پانچ ٹوپکی جو ہیں وہ یونیورسٹی آپ کو دے سکتی ہے چاہے آپ سرگودہ سے کر رہے ہیں پنجاب سے کر رہے ہیں یا کسی بھی یونیورسٹی سے کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی جسہ ایک جو ہے اس کی اوپر آپ نے اظہار خیال کرنا ہوتا ہے اور اس کی ورڈنگ جو ہے ساڑھے تین سو سے چار سو ورڈ لکھنے ہوتے ہیں اور یہ آؤٹلائن کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے فائی مارکس کی جو ہے وہ آؤٹلائن ہوتی ہے اور ٹوئنٹی مارکس جو ہیں وہ اس اس کی ہوتی ہیں اس طرح ٹوٹل جو ہیں وہ ٹوئنٹی فائی بان جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے جو ہیں وہ کریکشن آتی ہے کریکشن آف سنٹینسز کریکشن آف سنٹینسز میں یہ ہے کہ یہ ٹین مارکس کا ہوتا ہے اور ٹین سنٹینسز آپ کو دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اینی فائیب کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے پھر اس طرح idioms آتے ہیں idioms بھی جو ہیں وہ ٹین ہوتے ہیں اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اینی فائب جو ہیں آپ نے ان کو اٹیمٹ کرنا ہے ٹو ٹو مارکس کے ہیں ٹین مارکس کے جو ہیں وہ یہ بن جاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ letter to editor اور جو application ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ choice ہوتی ہے چاہے آپ letter کر لیں یا application کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو paper میں سب سے بہتر آتی ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں تو مارکس جو ہیں وہ دونوں کے پندرہ ہی ہیں 15 ہیں اگر آپ پہ application لکھتے ہیں تو وہ بھی 15 مارکس کی ہے اگر آپ letter لکھتے ہیں تو وہ بھی 15 مارکس کا تو grammar کے portion میں آپ کو جو ہے وہ correction آتی ہے grammar کے portion میں آپ کو جو ہے وہ asses آتے ہیں اور آپ کو idioms آتے ہیں اور letter to editor یا ویسے letter آ سکتا ہے editor ضروری نہیں ہے لیکن commonly جو ہے وہ letter to or detail آتا ہے آپ کو letter آئے گا یا application اس میں choice ہوگی اور کوئی سا ایک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس طرح آپ کا جو section b ہے وہ بن جاتا ہے جی 60 مارکس کا section a جو ہے وہ 40 مارکس کا ہے جو دو books میں نے آپ کو دکھائی تھی شروع میں اس میں سے آئے گا اور section b جو ہے وہ grammar related ہے وہ 60 مارکس کا ہے اس طرح total جو ہے وہ 100 مارکس بن جاتے ہیں اور 100 میں سے آپ کو کم از کم پاس ہونے کے لیے 33 مارکس جو ہیں وہ لینے ہوتے ہیں جب آپ 33 لیتے ہیں تو پھر آپ پاس ہو جاتے ہیں اگر آپ 32 بھی لیں گے تو پھر آپ کو university جو ہے وہ آپ کی سپڑی لگا لے گی لہذا کم از کم جو passing marks ہیں وہ 33 ہیں out of 100 تو یہ ہے جی paper pattern part 2 کا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیارے کیے گا اللہ حافظ